فرمایا اِنَّ الَّذِينَ قَانُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَانُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَاتِ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا ربنا اللہ کہ ہمارا رب اللہ ہی ہے جنہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ یہ ہی ہے اور یہ وہی اطرار ہے جو عالمِ آب و گل کی تخلیق سے پہلے بنی نوے انسان نے عالمِ ارواح میں کیا تھا جب پوچھا گیا تھا سب نے اقرار کیا تھا تو ہی ہمارا رب ہے اور وہ ساری خصوصیات جو رب کی ہوا کرتی ہیں وہ تجھ سے ہی مخصوص ہے رب العالمین نے فرمایا پھر دنیا میں آ کر جن لوگوں نے کہہ دیا رب اللہ کہ ہمارا رب اللہ ہی ہے سن مستقامو یہ اقرار کرنے کے بعد مسائب کی الغار میں آجمائشو کی الغار میں آلام اور افتاج کی بھرمار میں قدم دگمگائے نہیں پختہ رہے وفاداری بشر سے استواری کے میعار پر قائم رہے سارے سنیا کو نالاز کر کے مجھ سے وفا کی پھر ہم بھی انہیں لا وارث نہیں چھوڑتے ہم بھی انہیں تنہا نہیں چھوڑتے فرشتے قطار اندر قطار ان کی تائی دو ہوایت میں بھیگتے ہیں وہ بظاہر دنیا میں تنہا نظر آتے ہیں لیکن ان جیسا ان جیسا تاہدے دوست کوئی نہیں ہوتا رب العالمین نے فرمایا ہم ان کے دل میں یہ قصر ہی اتاہ دیتے ہیں لا تخافو ولا تحضنو تمہیں خوف اور حجم کی کوئی ضرورت نہیں وابشرو بالجنہ ہم تمہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے اللہ تی کنتم ہم تمہارے دوست ہیں ہم تمہارے لیے تم سے تمہارا بات نراض ہو گیا ہمارے لیے تم سے تمہارا بھائی نراض ہو گیا ہمارے لیے تم سے سارا محمدہ نراض ہو گیا لوگ تمہیں وہاں بھی کہتے ہیں نا تو پھر وہاں بھی تمہیں وہاں بھی کرتے چھوڑے گا بہاں بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا نہم اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِی اَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِنْ غُفُورِ الرَّحِيمِ دنیا میں تم نے اس طرح وقت گزارا جیسے ہم نے چاہا دنیا میں تم نے اس طرح زنگی گزاری جیسے ہم نے چاہا اب ہم آخرت میں تمہیں وہ دیں گے جو تم چاہو گے دنیا میں تم نے ہمیں راضی کر دیا اب آخرت میں ہم نے بھی تمہیں راضی کرنے کا سلسلہ کیا ہے اور یہ تمہارے رحیم و کریم رب کی طرف سے تمہارے لیے انعام ہے مقتصر کا ترجمہ قرآنِ کریم کے اس حصے کا جو ابھی ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی صحابت حاصل کی اللہ کے ان سچے دوستوں کی بات قرآنِ قریب میں بتائی جنہیں اولیاء اللہ کہتے ہیں جنہیں اولیاء اللہ کہتے ہیں اور اولیاء اللہ کی سہچان یہی ہے کہ وہ بہار ہو کے حضا لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور قالو ربن اللہ کے میجار پر پورے اترتے ہیں راوے کریم کا ایک ورک اللہ کے سچے دوستوں کی کہانی قرآن کی زبانی مہاشرہ پتڑی سے اترا ہوا ہے مہاشرہ پتڑی سے اترا ہوا ہے سوسائٹی آستانہ پرسکی کے دلدل میں اُلجی ہوئی ہے جنیاں نہرہ رہی ہیں ذلپے بڑھائے ہوئے پنکار نظرانہ بطولنے کے لیے اوفیسر سٹائل بنائے پھرتے ہیں میڑا لگا ہوا ہے ہم بڑے ساہر بھی آئے ہوئے ہیں بڑے ساہر بھی آئے ہوئے ہیں چادریں چڑھانے کے لیے پھولوں کی چادریں چڑھانے کے لیے نیرے محفر بننے کے لیے ہاتھ میں اپنے انسانی جبین سے گلی جنگا کھلا گا رہا ہے ککنگا ہی جا رہی ہے انسانی جبین کی عفت تاراج ہو رہی ہے یہ چند اللہ کے سچے دوست جن کی جوانی بالک نظر ہو گئی جن کی جوانی بالک نظر ہو گئی جوانی بالک نظر ہو گئی اس بگڑے ہوئے معاشرے میں بیمار سوسائٹی میں حق و صداقت کا نشان بن کر اُبھرے پورے معاشرے کو للکارا اعلان کر دیا ہم تمہارے خود ساختہ پتو کے آگے نہیں جھکیں گے ہم تو زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے کے آگے ہی جھکیں گے حدالت بطوا ہو گئی بڑے شاہد مشتہل ہو گئے کہ نقص امن کی بات کرتے ہیں نقص امن کی بات کرتے ہیں بڑے شاہد کی طبیعت میں جلال آگے وارد تجاری ہو گئے نوجوان گریفتار ہو کے آگے نوجوان اللہ کے ولی گریفتار ہو کے آگے اور پنجاز قیونی والوں یہ جو ولایت کا صحیح موسم ہے جوانی آپ کو کسی جوان کو ولی ماننے کو تیار نہیں ہوتے جن تک کہ وہ اذکار رکھتا نہ ہو جائے اسی نوے سال کا دھانچہ ہو کچھ کر نہ سکے ولی مندہ ولایت کا صحیح موسم جوانی محسوس نہ کیجئے گا آپ نے اس پینٹی موسم کو غناظت کی گندی نالیوں میں لگا دیا اور ولایت کے لیے زیتی اور بڑھاپے کو مخصوص تر لیا میں خوش نصیب سمجھتا ہوں اس شخص کو بھی بڑھاپے میں جسے آہر سہرگاہی نصیب ہو جائے غنیمت ہے وہ شخص بھی بڑھاپے میں جسے خوف خدا کی سعادت حاصل ہو جائے اور وہ بستر کو چھوڑ کر عابد بن کر اللہ کے حضور سجدہ ریز نظر آئے لیکن یہ سجدے غنیمت تو ہیں میں کہا کرتا ہوں بڑھاپے کے ہزاروں سجدے جوانی کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کرتا وہ جوانے رانا لبوں میں گرم گرم خون دورتا ہو نفس امارہ بغاوط پہ اکساتا ہو ہر طرف سے گناہوں کی کوششش اپنا رہی ہو اور وہ پہلکتا ہو لیکن اللہ کے ذر سے اپنے شباب پہ کھابو پائے اور رات کے سناکے میں اللہ کا عابد بن کر کھڑا ہو جائے لیکن اللہ کے ذر سے اپنے شباب پہ کھابو پائے اور رات کے سناکے میں اللہ کا عابد بن کر کھڑا ہو جائے اور اپنی جوانی کو اس کے سامنے جھکا دے اللہ کے فرشتے بھی اس کے سجدوں پر رشکتے ہیں یہ چند نوجوان تھے گریفتار ہو کر آگئے بڑے صاحب کی عدالت میں خان بہادر کی عدالت میں دقیالوس پوچھتا ہے کیا تم نے بزرگوں کی توہین کی ہے اور مجھے یہ معلوم ہوا کہ تم نے قومی اقائد سے بغابت کر دی ہے قومی اقائد سے بغابت کر دی ہے آئے کاش کہ میں اس کی ڈیٹیل آز کر سکتا ہے لیکن مرادر دیست اندر دیں اگر کوئی امزبان سوزا ہے وگر دن در کشن ترسم کے مغضِ عصدخان سوزا ہے بہت سے راجہائے سربستہ ایسے ہوتے ہیں جنہیں نہاں خانہ دل میں مستور رکھنے پر انسان مجبور ہوتا ہے قومی اقائد کے بھائی ہیں یہ آسانوں پہ نہیں جھکتے نوجوانوں نے کہا ربنا رب السماوات والعرض دیکھا نا بہاروں کے حضا ربنا رب السماوات والعرض بڑے صاحب کی عدالت میں اللہ کے ولیوں کا قیام بہت عبیم ان کی تاریخ میں تو ریکارڈ ہوا یا نہیں لیکن قرآن کی تاریخ میں اللہ نے اسے ریکارڈ کر دیا اللہ یا ربنا رب السماوات والعرض ہم تمہارے خود ساستا فتو کے صاحب نے جھکنا انسانیت کی تضلیل سمجھتے ہیں ہماری جبین کی آج دیاں تو اس کے لئے وقف ہیں جو زمین آزمان کا رب ہے بات ہو گئی تھی بات ہو گئی تھی نا لَنَّدُ وَمِنْ دُونِهِ إِلَا مَحْلُمِ مَسْلِحَتْ پَسَنْدْ صَاحب حضرت چاہتے ہیں کہ گرم ہوا کا جھوٹا بھی نہ نگنے پائے فحید بھی بیان ہو جائے اور فلسفہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مصبت بات کرنی چاہیے منفی نہیں عزاق اللہ دیسا میرے حبید دوکتوں یاد ہوگا آپ کو میں کہا کرتا ہوں میں کیا کہتا ہوں میں تو نقال ہوں میرے اسلاف نے کہا ہے میں ان کی باتوں کا نقال ہوں میرے اسلاف نے یہ کہا ہے کہ جب تک نفی کا جھاڑو نہیں پھیر ہوگے کس بات کی سفائی ہوگی ہی نہیں تطہیر کچھ وقت ہوگی کہ جب لا نفی کا جھاڑو ہوں گے وہ پہلے سفائی کرے گا کبھی آپ نے بھی غلاغت سے آلودہ برطن میں دودھ ڈال دیا ہے موسیقی موسیقی